اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یمیم ہوتی مزے گی آئیس کریم لے کر آئیوں مینگو آئیس کریم پہلے میری فیوریٹ نہیں تھی یہ آئیس کریم مینگو آئیس کریم بٹ اب یہ میری فیوریٹ ہو گئی ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ ریسیپی میں شیئر کروں صرف تین چیزوں سے بنی ہے یہ آئیس کریم ابھی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو پیک جو ہے کریم لی ہے ایک پیالی میں نے چینی لی ہے دو مینگو لیے ہیں میڈیم سائز ہے اچھا وہ کریم جو ہے میں نے پیالی میں نکال لی ہے مینگوز جو ہے وہ کٹ کر لیے ایسے سلائس پناہ لیے اور ایک پیالی چینی میں نے رکھی ہوئے اور یہ مینگو چنکس ہیں جو میں آئیس کریم بنانے کے بعد اس میں ایڈ کر لوں گی تو یہ جب موں میں آتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اب ہم نے مینگو کو چینی کو گرینڈ کر لینا ہے ایسے اچھا سائز کو مکس کر لینا ہے ابھی یہ مکس ہو رہا ہے چینی کا جو دانہ ہے وہ بھی نہیں رہنا چاہیے چینی بہت اچھے سے اس میں مکس ہو جانی چاہیے ابھی اچھے سائز کو بلینڈ ہو رہا ہے جب یہ اچھا سائز کو بلینڈ ہو جائے گا پھر ہم اس کے بعد اس میں کریم ایڈ کریں گے اور کریم جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو آپ نے اس کی بلینڈنگ جو ہے بہت اچھی کرنی ہے بار بار کرنی ہے کہ وہ فارمی سی بن جائے جلدی نہیں کرنی آپ نے تھوڑا سا سکون سے بنانا ہے اس کو تین چیزیں ہیں صرف تین چیزوں سے آپ نے مزے کی آئیس کریم بنانی ہے لیکن کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں ان ٹیکنیکس کو جب آپ فالو کر لیتے ہیں پھر آئیس کریم واقعی ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور میں نے یہ بنائی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی گھر کی بنیوی آئیس کریم ہے بزار کی آئیس کریم پتہ نہیں وہ کیسے بنتی ہے لیکن یہ گھر کی سمپل سی بہت مزے کی یمی 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 آئیس کریم ہے مجھے تو بہت ہی اچھی لگی اچھا میں نے جو گرینڈر تھا اس کو بند کر دیا تھا اور اس کو چمچ کی مدد سے اس کو ہلایا تھا کیونکہ مہنگو جو تھے وہ ایک سائٹ پہ تھے لیکن آپ نے چمچ سے ہلا کے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ اچھا سا بلینڈ ہو رہا ہے اور اس کا یہ بلینڈ ہوتا جائے گا لیکن بیچ میں آپ نے بند بھی کر دینا ہے مشین ہی ہے نا خراب دیا جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ چمچ کے نظر سے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ اس ٹائپ کا یہ لائٹ ویٹ بلکل فومی فومی ہو گیا فوم ٹائپ یہ ہے کریمی کریمی ہاں ایک اور چیز یہ میں نے اس میں کلر بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ جو اس کا اپنا کلر تھا وہ اتنا مزے کا نہیں لگ رہا تھا میں نے اس میں کلر ایڈ کیا کلر ایڈ کر کے میں نے اس کو دوبارہ سے چلا دیا اب یہ دوبارہ سے مشین گھومنا شروع ہو گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت سماشاللہ سے کلر آیا اس میں میرے پاس یہ ایک ڈبا ہے اس میں میں نے پلاسٹک رہی ہے اس میں میں نے یہ سارا جو مکسٹر تھا مینگو چینی کریم جو میں نے مکس کیا تھا وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے ہلانا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ بیلنس میں آجائے یہ ایسے آپ نے اس کو ہلانا ہے یہ بیلنس میں آجائے گا اب ہم نے اس میں جو مینگو چنگس تھے وہ بھی ایڈ کرنے ہیں جب آپ مینگو چنگس ایڈ کریں گے تو آپ نے ایسے ہی نہیں بھینگ دینے اس کو ایسے لگانا ہے کہ وہ ساری آئس کریم میں مکس ہو جائیں کیونکہ جب آئس کریم ریڈی ہوتی ہے نا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہوں کھٹا مٹھا سا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے آئس کریم میں اور آئس کریم کا جو فلیور ہے نا اس سے بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے کم از کم نو گھنٹے نائن آرز آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ میں نے شام کو بنائی تھی رات کے ٹائم میں نے رکھی اور ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بلکل ریڈی ہو گیا اور اس کو جب آپ فریزر میں رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس کو ریپنگ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو ریپ کر دینا ہے تاکہ اس میں کرسٹل نہ بنے یہ دیکھیں اور اب میں نے اس کی جو کیپ تھی وہ لگا دی ہے اس کو بند کر دی ہے اب یہ میں نے جب فریزر سے نکالا تو یہ فریز ہو گئی تھی بہت اچھی فریز ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ مزے کی آئس کریم بنی ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی جب آپ بنائیں گے اب ہم اس کے سلائس بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ پلیٹ ایسی ہے کہ اس پہ سلپ ہو رہی تھی اور لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے میں نے نائف چھوٹی لی تھی آپ نے بڑی نائف لینی ہے آئیہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کومنٹ بھی پلیز کیجئے گا کیونکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اور اللہ حافظ میری طرف سے اور اللہ حافظ مجھے پتا چلے